موسیقی آپ کے تمام ناظرین سے یہی درخواست ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے سٹی ٹیفک پولیس کا وہ آپ کی جان کا تحفظ ہے اگر ہم ہیلمٹ پیننے کا کہتے ہیں تو آپ کی جان بچانے کے لئے کہتے ہیں سگنل جمپ نہ کرنے کا کہتے ہیں تو آپ کی جان بچانے کے لئے کہتے ہیں لائن لین کی پبندی کرنے کا کہتے ہیں تو آپ کی جان بچانے کے لئے کہتے ہیں وان ویلنگ سے رکھتے ہیں تو آپ کی جان بچانے کے لئے کہتے ہیں تو برائے مربانی اپنی جان بچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے وارڈن کے ساتھ تعاون کریں اس کے ساتھ محبت اور شفقت والا معاملہ روڈ کے اوپر کریں کیونکہ وہ آپ کی جان بچانے کے لیے روڈ کے اوپر کریں ٹریفک ایک ایسا معاملہ تھا کہ جو گھر والے چھوڑے بچوں کو بائٹ دیکھیں یا گاڑییں دیکھیں سڑکوں پر بھیج دیتے ہیں وہ اپنے لیے نقصان تو کرتے ہیں ساتھ دوسروں کا بھی کرتے ہیں لائسنس لازمی ہے جب تک بچہ اس ایج کا نہ ہو جائے سترہ اٹھارہ سال کا نہ ہو جائے لائسنس کے بغیر گاڑی نہ دیکھیں اچھا سری یہ بتائیں جو لوگ بغیر لائسنس کے گاڑی لے کے روڈ پر آ جاتے ہیں سڑکوں پر آ جاتے ہیں چاہے وہ بچہ ہے یا بوڑا ہے بوڑے کو تو ایک خیال ہونا چاہیے کہ وہ اتنی ایج کے بعد لائسنس شکرانے آتا ہے اس کی کیا وجہ جعفق ایڈیوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے اور موسٹری اب شعور آ گیا لوگوں میں ہمارے پاس بہت سارے ینگ جنریشن آ رہی ہے بہت سارے بھولے لوگ آ رہے ہیں جو لائسنس بنوانے کے لیے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تالہ یہ چند سالوں میں یہ ٹرافک ایڈیوکیشن اور لائسنس بنوانے کا جو شعور ہے ہر جگہ پہ جو آنا وہ پیدا ہو جائے گا اور لوگ آئیں گے اچھا سری یہ جو بچے ہیں ان کے والدین کو محصے دیجے جی والدین کے لیے تو میں سمجھوں گا کہ یہ ٹرافک ایڈیوکیشن جو ہے یہ بہت اہم ہے اور والدین کو چاہیے کہ گھر میں بھی اس کی جو آنا وہ اویرنیس دینی چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں جن کو خود اس کی اویرنیس نہیں ہے وہ بچوں کو کیا ایڈیوکیشن دیں گے اب دیکھیں وان ویلنگ ہے یہ بہت بڑا ہمارا جو آنا وہ اہم مسئلہ ہے لیکن عوام میں شہور نہیں ہے اب گھر میں ایک بائیک ایسی ہے اس کی کنڈیشن جو ہے چینج کی ہوئی ہے کسی بچے نے تو والدین کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی بائیک اگر اس کی آگے سے ٹینکی اتاری ہوئی ہے ٹاپے اتارے ہوئے ہیں میٹر اتارا ہوئے تو یہ کس گھر سے اتاری ہوئے ہیں لیکن جب تک والدین اس فیلڈ میں آگے نہیں آئیں گے اس وقت تک پولیس جو ہے وہ اس معاملے کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے ہماری ٹرافک ایجوکیشن جو ٹیم ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں لاہور میں مختلف مقامات پہ بہت ساری جگہوں پہ جو آنا ڈیلی بیسس پہ اس کے کیمپ لگاتی ہے اور لاکھوں کی اتداد میں پانفلیٹ عوام میں ٹرافک قوانعین کی آگاہی کے لیے تقسیم کیے جاتے ہیں تو بہتری آئی ہے اس میں اس میں دن و دن جو آنا وہ انشاءاللہ تعالی مزید بہتری آئے گی اس کی سب سے بڑی وجہ اب یہ دیکھیں کہ ٹرافک ایجوکیشن جب کمپین چلی ہے تو اس کے بعد بہت سارے لوگ ہمارے پاس لیسانس بنوانے آتے ہیں اور اس کی اتداد میں دن بے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو ہماری افیشل آفیس ٹائمنگ ہے اس کے لیے ہماری ٹائمنگ آٹھ سے لے کے چار بھائی تک ہے جس کے لیے ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے میکسیمم اپنی افرٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں ہمارے افیسران جو ہمارے کیپٹن لیاکت علی ملک صاحب ان کی ادائیت ہے کہ لوگوں کو اپنے میکسیمم فسیلیٹیٹ کرنا اس کے لیے لوگوں کو یہاں پہ ہم فری فائلز تکسیم کرتے ہیں جو کہ ہمیں پبلش کر کے دی گئی ہیں ان فائلز کی تکسیم لوگوں کے پاس جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں کچھ ڈاکومنٹیشن ایسی ہوتی ہے جو انہوں نے پروائیڈ کرنی ہوتی ہے وہ ہدایندہ میں ہم نے باہر لکھے بھی لگائے ہوتے ہیں آن لائن بھی ہماری انفرمیشن موجود ہے اس کے لیے وہ ہماری ایڈوکیشن ٹیمیں ہمارے سی ٹیو صاحب ہمارے ایس پی سہبان وقتاً وقتاً مختلف چوک آئے میں اور مختلف اداروں میں اپنا بریفنگز دیتے ہیں خود جا کے وہ لوگوں کو بریف کرتے ہیں اور اس بارے میں ادایات دیتے ہیں خود کے ایک سیڈن مطلب کے فورٹی سٹیچز پر لگے تھے بغیر ہلمنٹ کے اس کے بعد آج بھی نصیحت ہے تو پہن کے جاتے ہیں اب بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے پہننا چاہیے ہلمنٹ نہیں جی انہوں نے چینجز لائے ہیں اور چینجز نظر آتی ہیں مطلب یہاں پر باہر سے لے کے یہاں پر آنے تک کوئی ایسا چکر نہیں ہے آپ پروپر وے میں آئیں گے ٹیسٹ دیں گے پاس کریں گے آدھر ویز آپ کو نہیں ملے گا لائسنس تو پروپر وے میں ایسا کوئی بھی پروسس نہیں ہے جس میں آپ پیسے دیکھیں یا رشوہ دیں کوئی ایسی چیز نہیں ہم نے نہیں دیکھی لرننگ لائسنس بناتے ہیں اس پر ایک لائسنس دیا جاتا ہے پیپر اس پر کسی بھی قسم کی کوئی انفرمیشن نہیں لکھی کہ جب آپ نے اس ادارے میں جانا ہے ارفارٹریٹ سنٹری میں تو وہاں پر جا کر آپ کو یہ یہ ڈاکومنٹ چاہیے یہاں پر پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جناب ایک سو روپے بینک چلان جمع کروانا ہے اچھا نہیں اگر جمع اس کے اوپر اگر انفرمیشن لکھی ہوگی تو وہ بہت بہتر ہوگا آپ پہلے ستیاری کر کے فائل لے کے آجیں گے دو دو تین تین چکر نہیں لگیں گے یہ کینڈلی ان سے کہیں کہ وہ اس پیپر پر منشنڈ ہوگی یہ یہ ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے جب آپ فائل سبمیٹ کریں تو یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے یہ اون لین بھی بتایا ہے اور میں تھوڑی سی ایک چیز گائیڈ کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں کا اٹموسفیر سارا چینج ہوگی اور جو سب سے مین چیز جسے میرا دل ہوش ہوئے جو سب سے سینئر ریپریزنٹیٹیو ہے وہ الحمدللہ باہر آ چکے ہیں دو دفاع انہوں نے آکے ہم سے کنفرم کی ہے کہ is there anything specific جو کہ یہاں پہ بہتر کی جائے یا کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے تو obviously یہ چیز یہ اٹموسفیر دیکھے کیسے ہی فیل ہو رہا ہے جیسے گھر کا ایک اٹموسفیر ہے اور بہت خوشی ہے کہ obviously یہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں ہماری آنپ سب سے بہل ہے یہ بھائی نے جو ہماری طریف کی ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا جاتا ہوں اس کا جو بھی کریڈٹ ہے یہ سارا کریڈٹ ہے ہمارے سی ٹیو کپٹن ملک لیاقت صاحب کو جاتا ہے کیونکہ جب سے انہوں نے ہماری سی ٹی پیل کے کمانڈ کمانڈ سمبال لیا ہے تو انہوں نے بہت افرڈ کی ہے بہت انہوں نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے لمبی عمر دے انہوں نے جتنی صلاحات نہیں لائی ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور ان کے آنے سے لائسنس کا ایک میار بن گیا ہے لوگوں کو لائسنس بنانے کا شوق ہے لائسنس بنانے کا ان کا جدو جاد ہے وہ آتے ہیں اتنی مینت کے ساتھ اپنا آتے ہیں اور ہم ان کو پوری جو ہمارے ہمیں انسٹرکشن دی گئی ہیں ہمارے سی ٹیو صاحب کی طرف سے لوگوں کے ساتھ ساب سے پہلے سلام پھر کلام پھر ان کا عزت کے ساتھ بولتے ہیں عزت کے ساتھ ان کا ڈیل کرتے ہیں یہی وجہ ہیں جو یہ لوگ اندر آتے ہیں ہمارے پاس رفا ٹاور کے اندر